اپنے موبائل سے اپنی پریزنٹیشن کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے موبائل کے آپ کیمرا اپشن میں چلے جائیں اس کے بعد یہاں سے آپ اس کا ویڈیو موڈ سیلیکٹ کر لیں ویڈیو موڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سیٹنگز پر کلک کریں اور جو اس کی ویڈیو کوالٹی ہے اسے آپ نے سب سے لویسٹ جو ویلیو آپ کی آرہی ہوگی ویڈیو کوالٹی کی اس پر سیلیکٹ کر لینا تاکہ آپ کا جو ویڈیو ریکارڈ ہو اس کا جو سائز جو ہے وہ کم سے کم ہو یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ریکارڈنگ شروع کر دینا اسی طرح آپ کے پاس اگر کوئی اور انڈرویڈ ورین ہے تو اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ سیم جو ہے اس کے اندر سیٹنگ ہوگی تھوڑا بہت اس میں فائک ہو سکتا ہے لیکن اس کے بھی اپنے ویڈیو موڈ میں جا کے ویڈیو کوالٹی جو ہے لویس جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا اپنے موبائل سے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ اپنے ڈیسٹوپ پر یا اپنے کمیٹر میں کسی بھی جگہ پر کوپی کر لیں اس کے لیے آپ یو ایس بی ڈیٹا کیبل کر سکتے ہیں یا اپنے کارڈ ریڈر کے ثرو جو ہے وہ آپ اسے یہاں پر منتقل کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو کیمپس میں ریکارڈ کی ہے تو کیمپس والے آپ کو اس کو یو ایس بی میں کاپی کر دیں گے اور اسے آپ اپنے کمیٹر میں منتقل کر دیں گے اس کے بعد آپ کی جو ویڈیو ہے اس کے سائز کو ریڈیوز کرنے کے لیے آپ کو یہ سوفیر کی ضرورت ہوگی اس کا نام ہے اینی ویڈیو کنورٹر اس ویڈیو کنورٹر کی جو ہے وہ فیسیلیٹی ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے اور بہت یوز کرنا بھی بہت زیادہ آسان اس یو آر ایل سے جا کر آپ اس جو ویڈیو کنورٹر ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈنگ شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس پر ڈبل کلک کریں اور اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اس کو انسٹال کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ سیٹنگ وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بس یہ پہلے ایکسٹریکشن ہوگی اور اس کے بعد انسٹال نو پر کلک کر دیں اور انسٹالیشن کا پروسس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انسٹالیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ سٹارٹ نو پر کلک کر سکتے ہیں یا فینش کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس ڈیسٹوپ پر اس کا آئیکن ہو جائے گا وہاں سے چلا سکتے ہیں اس کے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا بہت ایک سیمپل جو ہے وہ انٹر فیس نظر آ رہا ہے سیمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایڈ اور ڈریک فائل پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایڈ اور ڈریک فائل پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کی ریکارڈڈ فائل ہوگی میں نے اس کو اپنے موبائل فون سے کاپی کر کے یہاں پر ڈیسٹوپ پر رکھا ہے اس فائل کو اور اس کو آپ نے سیلکٹ کر لینا ہے یہ ٹونٹی حمبی کی فائل ہے جسے میں یہاں اوپن کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس ڈرپ ڈاؤن میession سے یہاں موبائل آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے موبائل فون 3 جی پی ویڈیو جو ہے نا اس کو سیلاکٹ کر لینا ہے اس کو سیلکٹ کر لینے کے بعد آپ نے یہاں پر اوپٹ فولڈر بتانا ہے کہ جو میری اوپٹ فائل پرڈیوز ہو وہ کہاں سیو ہو میں نے یہاں ڈیسٹوپ کو سیکٹ کیا ہے اور اوکے کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو یہاں پر ویڈیو آپشنز میں کچھ خاص چینج کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے بعد کنورٹ ناو کے بٹن پر کلک کریں ٹھیک ہے جی کنورجن کا پروسس سٹارٹ ہوگا اور ہمارے پاس یہ جو فائل ہے وہ یہاں پر بان جائے گی ٹھیک ہے جی کریٹ ہو جائے گی ڈیسٹوپ پر کمپریشن کے بعد یہ 20 ایم بی کی فائل تھی جو اب کمپریس ہونے کے بعد 558 کے بی 558 کے بی کی رہ گئی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بس صحیح چل رہی ہے یہ آپ نے دیکھا ہے اس کی قوالٹی ڈی گریڈ ہو گئی ہے لیکن ہم اس کو بہ آسانی جو ہے ویو ایل ایم ایس پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اینی ویڈیو کنورٹر کے علاوہ اگر کے پاس کوئی اور کنورٹر ہے تو آپ اسے بھی یوز کرتے ہوئے بس یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو موبائل فون 3GP ویڈیو میں جو ہے وہ کنورٹ کر لینا ہے کنورٹ کرنے کے بعد آپ اس کو الیم ایس پر اپلوڈ کر دیں اور اپنی اوریجنل فائل جو کہ زیادہ ایم بی کی ہے اسے بھی اپنے پاس سیم رکھیں جب تک کہ آپ کا جو ہے اسائنمنٹ کا ریزرٹ اناؤنس نہیں ہو جاتا موسیقی